ام بگلیشورائے وردائے سورپریائے لمبودرائے سکلائے جگتدائے ناغان نائے شرطگ پوشتائے گوری ستائے گنناتنا مو نمستے ارثات بگوان گنیش ہر پرکار کے وگنوں کا ناش کر کے ہمیں سب بدھی پردان کرتے ہیں ودیادان پردان کرتے ہیں اور ہر کارے میں صدی یعنی کی سپلتا پردان کر دیتے ہیں چاہے ودیارتی ہو چاہے بڑے سے بڑا بجنیس مین کیوں نہ ہو ہر وقتی کو بگوان گنیش کا آشیرواد لینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بینہ کوئی پرکار کے کارے میں پرگتی ہو ہی نہیں سکتی چاہے ودیارتی کا کارے ہو چاہے ہر پرکار کے کوئی بھی ویعاپار یا گھرے لو کارے ہو یا کوئی گھرے لو سمسیہ ہو ہر پرکار کے وگنوں کے ناش ہے تو بگوان گنیش سروپری ہے اور ہر پرکار سے ہر وگن ہمارا دور کر دیتے ہیں اس لئے ہم ہر بدوار کو بگوان گنیش کی آرادنا کرتے ہیں اور ہر کارے کو شروع کرنے سے پہلے بگوان گنیش کا ہی نام اسپرنجب کرتے ہیں مگر مطروں آج میں آپ کو ایک ایسا چمتکاری کشابر منتر بتا دینے والا ہوں جو کہ کم سمیہ میں یعنی کہ الپ سمیہ میں اس کو صدق کر لینے کے پسچات میں آپ کے ہر پرکار کے کارے میں آپ کو جیت ملے گی سفلتہ ملے گی اور آپ کا اچھت کاری سمپون ہوگا یعنی کہ پون ہوگا یہ پرہوگ اپنے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر بگوان گنیش کے مندر میں بھی کیا جا سکتا ہے بگوان گنیش کی تصویر یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر کے مطر ایک مالا جب اس منتر کا کرنے سے ہمارے وگن اور بادھائیں ٹل جاتی ہے اور ہر پکار کے ہماری کاری جو کہ کئی کافی سمیے سے رکے وے کیوں نہ ہو وہ پون ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہر پرکار کی بادھا بگوان گنیش دور کر دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ منتر اتنا اچمتکاری اور صد اور شکتی شالی ہے کہ اگر اس کا سوالاک کی سنکھیا منوشتان کر لیا جائے تو نشتی تروپ سے وکتی کو واچہ صدی پرابت ہو جاتی ہے یعنی کہ واقصدی کی پرابت ہو جاتی ہے اس کے پشتاد وکتی جو مند میں سوچتا ہے وہی کاری اس کا ہوتا ہے یا جو وہ کتھن بولتا ہے وہی کاری ہو ہی جاتا ہے یعنی کہ ایسا بول سکتے ہیں کہ جو کہہ دیا سو ہو گیا تو وہی کاتے کی لکیر اس ویکتی کی وانی بن جاتی ہے اس کے جبہ بن جاتی ہے جو کہ اس منتر کو صد کر لیتا ہے کیونکہ گروہ گرک ناجی کا بڑا ہی طاقتور صد شکتی شالی گنیش شابر منتر ہے منتر اس پرکار ہے اوم گنیش دیو واق دیوی مم واقع سد کرو کرو سوہا یہ منتر بڑا ہی چمتکاری ہے اور شگر فلدائی ہے کسی اوشک یاترہ میں جانے سے پورو بھی اگر اس منتر کو ایک بار بھی بول کر کے اگر وہ کاری کیا جائے تو اوشے ہمیں اس میں سفلتا بلتی ہے اور کاری میں یا یاترہ میں کسی پرکار کی بادائے رکاؤٹ نہیں آتی ہے کوئی بھی ویدیارتی سات بار ماترہ اس منتر کا نکتی اگر اچارن کرتا ہے تو اوشے ہی گنیش جی کی کرپا سے جو بھی ہر پرکار کا وہ ادھیان کرتا ہے پاٹھر کرتا ہے تو اگر اس کی بلتی کمجور ہے تو اس کی بلتی بھگوان گنیش کے آشیرواس سے بڑی ہی اچھی ہو جاتی ہے اور ہر چید یا اس کی یاد ہوانے لگ جاتی ہے اس کی یاد آشت مجبوط ہو جاتی ہے تو یہ منتر ہر پرکار سے سبی کے لیے بڑا ہی اپیوگی ہے اور گپت سدھ منتر ہے تو اوشے ہی اس منتر کا پریوگ ہمیں کرنا چاہیے اور جب بھی بھگوان گنیش کے مندر جائیں تو گنیش جی کے سامنے بیٹھ کر کے ماتر سات بار اس منتر کا اچارن کریں یا ایک مالا اگر بند پڑے تو گنیش جی کے مندر میں بدوار بدوار کو کریں جس سے اوشے ہی آپ کو ہر کارے میں سفلتا پرابت ہوگی اور جیون میں کوئی پرکار کی کٹھ نہیں یا بادائیں نہیں آئے گی اگر جیون میں کوئی پرکار کی بادائیں جس منتر کے پروار سے ہر پرکار کی بادائیں ہماری دور ہو جاتی ہے اور ہمارا کاریو پرشست ہوتا ہے اس میں سن دیر نہیں ہے دھنیوار ہمارا کاریو